ہالی وڈ ایکسپلور کی دنیا میں آنے والے دوستوں کو ویلکم کرتے ہوئے چلتے ہیں آج کی مووی کی ایکسپلینیشن کی طرح دوستو آج کی مووی بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہے مووی کو ایکسپلین کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا جو دوست ڈسٹربنگ سین کو آوائٹ کرتے ہیں ان کے لیے یہ مووی نہیں ہے یہ ایک ایٹین پلس مووی ہے مووی کا پلوٹ پوری طرح سے جسٹ ایک ہی گھر میں ریکارڈ کیا گیا ہے مووی میں کریکٹر جسٹ دو ہیں مووی کا زیادہ تر پارٹس جو ہیں وہ نیکٹ ہیں منس کے مووی میں دونوں میل اینڈ فیمل زیادہ تر نیکٹ کنڈیشن میں ہی دکھائے گئے ہیں مووی کے سٹارڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹینی اور لورا نام کے دو کپل ہیں جو کہ آپس میں انٹی میٹ ہو رہے ہیں اگلے ہی سین میں ہم لورا کو واش روم میں دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنے جسم پر پرے فوڑے کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور انٹینی فرج سے پانی لے کر روم سے باہر کی طرف نیکٹ آتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جس کے پاؤں میں زمین پر پڑاوا کیل لگ جاتا ہے جس سے وہ چلاوٹتا ہے اور لورا کو آواز دیتا ہے لورا زخم کی مرہم پٹی کرتی ہے اور پھر انٹینی چلا جاتا ہے اور لورا اس کیل کو نکال دیتی ہے جس کی وجہ سے کہ جیسے وہ دوبارہ کسی اور کو نہ لگے اور وہاں پر لگیوی بلڈ کو صاف کر دیتی ہے اور روم میں آتی ہے سیٹنگ کرتی ہے اور روم میں پڑی ایک مورتی نکالتی ہے اس پر کچھ کام کرتی ہے اسے رکھ دیتی ہے ایکچولی میں لورا ایک آرٹسٹ ہے جو کہ مورتی وغیرہ بنایا کرتی ہے اب یہاں سے لورا کی لگنا سٹارڈ ہو جاتی ہے لورا اپنے بالوں میں ہاتھ گھوماتی ہے تو دیکھتی ہے کہ بال جھل رہے ہیں لیکن شی اگنور ایٹ پھر رات برش کر کے سونے کی چلی جاتی ہے اسے نین نہیں آتی سی دیلیٹی ہوئی لورا جب چھت کی طرف دیکھتی ہے تو اسے چھت میں ایک چھید نظر آتا ہے چھت پڑے ہوئے چھت کو دیکھ کر لورا کے اپنے چھت میں بھی خجلی اٹھ جاتی ہے لورا اپنے چھت کو انگلی سے مزا کرتی ہے اس کے بعد سو جاتی ہے صبح جب لورا اٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے چھت میں زخم پڑ گیا ہے جبکہ چھت کا چھت اب بھر گیا ہے بسترے سے اٹھتے ہی اور لورا نہانے چلی جاتی ہے اب یہاں کا جو سین ہے بھائی جان بہت ہی فارو سین ہے بہت ہی زیادہ ویڈ سینیں نہاتے ہوئے لورا کا سوپ نیچے گر جاتا ہے لورا جب سوپ اٹھانے لگتی ہے تو لورا کے ناخون ٹوٹ کر گرنے لگے ہیں یا یہ سین بہت ہی زیادہ ڈسٹربنگ ہے لورا آدھے میں نہانا چھوڑ کر ناخونوں کو مرہم پٹی کرتی ہے اور پھر گھر پر پڑی پلس لیتی ہے اس کے بعد لورا کپڑے پہنتی ہے اور اپنے لئے بریک فاسٹ بنا کر کھاتی ہے اور تیار ہو کر باہر جاتی ہے شام کو جب لورا واپس گھر پہنچتی ہے تو گھر پہ پڑا ہوا ایک لیٹر ملتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی جاب جا چکی ہے لورا واشروم میں آتی ہے تو اچانک گھر کی بیل بجنا اسٹارڈ ہو جاتی ہے لورا دور اوپن کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے کافی سارے دوست آئے ہوئے ہیں اب یہ سارے دوست مل کر خوب موج مستی کرتے ہیں دنگ پیتے ہیں پھر لورا کے ایک دوست لورا کے زخم کے بارے میں پوچھتی ہے جس کے جواب میں لورا اسے کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا آج صبح ہی یہ زخم اچانک سے ہو گیا ہے اس کے بعد سارے دوست مل کر خوب انجوائے کرتے ہیں جب کافی دیر ہو جاتی ہے تو ہر کوئی روم میں جانے لگتا ہے اور لورا بھی ایک روم میں جا کر وائن اوپن کرنے لگتی ہے جہاں اس کا ایک دوست آ جاتا ہے وہ لورا کو کافی پسند کرتا ہے وہ لورا سے انٹنی کے بارے میں بولتا ہے کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے وہ یہ بولتے ہوئے لورا کو سیڈیوس کرنا سٹارٹ کرتا ہے لورا اسے روکتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لورا کے گھر کا بیل بھیجتا ہے لورا دور اوپن کرتی ہے تو باہر پولیس والا ہوتا ہے جو کہ لورا کو کہتا ہے کہ کافی دیر ہو گئی ہے اور آپ کے گھر سے شور آ رہا ہے جس پر لورا بولتی ہے کہ گھر پر دوست آئے ہوئے ہیں اور پارٹی کر رہے ہیں جس پر پولیس وارا پارٹی آف کرنے کا بولتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد لورا کے سارے دوست اپنے گھر چلے جاتے ہیں انٹینی لورا کو انٹی میٹ ہونے کا کہتا ہے پہلے تو لورا منع کرتی ہے لیکن بعد میں شی سٹارڈڈ جب انٹینی اپنا پرائیویٹ پارٹ لورا کے اندر ڈال رہا ہوتا ہے تو وہ لورا کو بولتا ہے کہ تمہارا پرائیویٹ پارٹ کافی کولڈ فیل ہو رہا ہے انٹینی میٹ ہونے کے بعد جب دونوں سو جاتے ہیں تو رات کو لیٹ سے لورا کی اچانک سے آنکھ کھلتی ہے اور اس کے بعد وہ لورا کے پیٹ کے اوپر الٹی کر دیتی ہے اور بہت مشکل سے وہ واش روم پہنچتی ہے انٹینی بھی آ جاتا ہے پھر اگلا سین دکھایا گیا ہے جہاں لورا صبح نین سے اٹھتی ہے اب لورا کے بازو کے نشان بہت بڑھ جاتے ہیں اور لورا کافی فیل بھی کرتی ہے اب وہ صحیح سے چل بھی نہیں پاتی بہت مشکل سے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پڑے ہوئے پلز اٹھاتی ہے اس کے بعد وہ پانی پینے جب بیسن میں جاتی ہے تو وہ فیل کرتی ہے کہ جیسے پانی بلڈ کی طرح اسے لال نظر آ رہا ہو اور وہیں اچانک بیل بھیتی ہے لورا ڈور اوپن کرنے جاتی ہے تو ٹوٹے ہوئے گلاس پر پاؤں فسل جاتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے اور اس کے سر پر وہی ٹوٹا ہوا گلاس لگتا ہے جس سے اس کا کافی بلڈ لاس ہوتا ہے اور لورا بہہنش ہو جاتی ہے لورا جب ہہنش میں آتی ہے تو وہ اپنے سر سے وہ گلاس نکالتی ہے انڈ سر کی پٹی کرتی ہے اور پھر سے گھر کی بیل بیٹی ہے وہ گیٹ اوپن کرتی ہے تو دیکھتی ہے کہ گیٹ پر اس کے وائفرینڈ کا فرینڈ آیا ہوا ہے اب یہاں پر میں ایک بات کلیر کرنا چاہتا ہوں لورا کا فرینڈ جس کا نام انٹنی ہے یہ بندہ اس کا دوست تھے اور یہ بندہ اسٹارٹ سے ہی لورا کی لینا چاہتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہو پاتا لیکن شاید آج اس کا لکیڈ ہے وہ لورا سے ہسپٹل چلنے کا بولتا ہے لیکن لورا اس کو منع کرتی ہے اور اس کو سیڈیوس کرنا اسٹارٹ کر دیتی ہے اب وہ تو پہلے سے ہی اپنا ٹاور ہاتھ میں لیے کھڑا تھا سو شروع ہو جاتا ہے جسٹ بلو ہی ہوتا ہے اور لورا کے ماؤت میں ہی اپنا جوس نکال دیتا ہے اور بنا کچھ بولہ ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اب یہاں سے موی کا کافی ڈارک پارٹ اسٹارٹ ہوتا ہے جہاں صرف اور صرف لورا کو ہی دکھایا گیا ہے اور اس کی تکلیف کو ہی دکھایا گیا ہے لورا کے گھاؤ بہت حتک خراب ہو جاتے ہیں وہ کافی ویک ہو جاتی ہے یہاں تک کہ چھوٹا پشاب بھی روم میں ہی کر دیتی ہے اور بہت ہی ویئرڈ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر لورا کی ٹٹی بھی کھڑے کھڑے ہی نکل جاتی ہے چلنے کے قابل بھی اب لورا نہیں رہی ہے وہ سو جاتی ہے اور خواب دیکھتی ہے کہ لورا کا بائی فرینڈ اور اس کے ساتھ اس کے کافی سارے دوسرے دوست جو کے ساتھ میں مل کر لورا کے ساتھ انٹی میٹ ہو رہے ہیں جب لورا کے آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو شیشے میں دیکھتی ہے اور اپنی یہ حالت دیکھ کر وہ شیشہ اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی ہے اس کے ہاتھ بھی سخمی ہو جاتے ہیں لورا رونا سٹارٹ کرتی ہے اور سر پر لگی ہوئی پٹی جب کھولتی ہے اور اپنے سر پر انگلی پیرتی ہے تو اس کی انگلی اس کے سر کے اندر جانا سٹارڈ ہو جاتی ہے اب یہاں سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ لورا پوری طرح سے بھی منوٹائز ہونا سٹارڈ ہو گئی لورا بہت مشکل سے بیٹھ سے واپس آ جاتی ہے اور روم کی چھت کی چھے کی طرف دیکھتی ہے اور اپنے پرائیویٹ پارٹ کوک جلنا سٹارڈ کرتی ہے تو وہاں سے بلڈ سٹارڈ ہو جاتا ہے اب لورا کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ لورا کے جسم میں کیڑے پیدا ہونا سٹارڈ ہو جاتے ہیں اگلے سین میں لورا کے دور کی بیل ناک ہوتی ہے لورا دور اوپن نہیں کرتی اور وہاں دیوار پر لگے روم ٹیمپریچر اسکل کو دیکھتی ہے اور لورا کی باڈی دھوپ بیئر نہیں کر باتی اس لئے لورا پورے گھر کو باہر سے آنے والی دھوپ سے سیل کر دیتی ہے لورا کے بال گر رہے ہیں اس کی پورے جسم کے زخم بڑھ رہے ہیں لورا کی کنڈیشن بہت خراب ہو جاتی ہے وہ فائنلی لاسٹ ٹائمڈ اپ لیتی ہے لورا کے ماؤتھ میں بھی کیڑے پڑ چکے ہیں فائنلی وہ اپنی پوری باڈی جہاں جہاں کو زخم ہوتے ہیں ان کی پکس لیتی ہے لورا کے ہاتھوں کے ناخون جھڑ رہے ہیں جو وہ گون سے واپس اپنے ہاتھوں میں لگا رہی ہے فائنلی وہ دن بھی آ جاتا ہے جب لورا کا بائی فرنڈ لورا کے گھر آتا ہے وہ گھر کی حالت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے لورا کو دیکھ کر وہ شوق آ جاتا ہے لورا اسے انٹی میٹ ہونے کا بولتی ہے لیکن ایسے میں تو بھائی کیلہ بھی کشمش ہو جائے گا لورا کو انٹنی پر بہت گصہ آ رہا ہے وہ اسے نیچے گراتی ہے اور اس کے سر پر ہتھوڑے سے مار مار کر اسے مار دیتی ہے لورا انٹنی کی آنکھیں نکال کر جو مجسمہ بنا رہی تھی اس پر لگاتی ہے انٹنی کے برین کا گوشت مجسمے کے سر کے اندر ڈال دیتی ہے ہمیں اگلا سین دکھایا جاتا ہے جہاں لورا اپنے زخم سی رہی ہے اب لورا کی آنکھوں کا کلر بھی وائٹ ہو گیا ہے اس کی پوری باڈی میں کیڑے گھوم رہے ہیں ہمیں اگلے سین میں دکھایا گیا ہے جہاں لورا کال کر رہی ہے اپنے پی ٹی سیل نمبر سے آگے کال پر لورا کا بائی فرینڈ کا فرینڈ ہوتا ہے لورا اسے گھر بلاتی ہے جب وہ لورا کی حالت دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے لورا اسے بھی مار دیتی ہے فائنلی لورا کی کنڈیشن دیکھنے جیسی نہیں رہتی لورا شیشے میں اپنا چہرہ دیکھ کر روتی ہے اور اپنی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے دبا کر پھوڑ دیتی ہے اور پھر اینڈ میں لورا کی پوری باڈی ڈیمنوٹائز ہو جاتی ہے اور وہیں مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے تو دوستو کیسی لگی مووی کی ایکسپلینیشن میرے خیال میں تو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ دوستوں کو تو اب چلتے ہیں مووی کی ڈائریکشن کی طرف مووی کے کریکٹر اور مووی کے پرپس کی طرف تو دوستو مووی کی ڈائریکشن بہت ہی کمال کی ہے جسٹ ایک ہی گھر میں بنائی گئی ہے گھر سے باہر کچھ بھی نہیں دکھایا گیا کسی بھی چیز کو گھر سے باہر انڈیکیٹ نہیں کیا گیا گھر میں دکھائے گئے کریکٹر میں سب سے زیادہ جو ڈائریکشن کی فوکس ہے وہ جسٹ لورا کے اوپر یہ لورا کا جو بوائی فرینڈ ہوتا ہے اس کی ایکٹنگ ہے لیکن خاص طور پر جو لورا نے ایکٹنگ کیے جو وہ اپنے اقردار میں جس طرح سے اس نے آپ کو ڈھال دیا ہے تو آپ ہنڈیٹ پرسنٹ اس طرح سے لگے گا کہ میں لائیو کسی ایسے انسان کی جو ہے وہ کنڈیشن دیکھ رہا ہوں کسی بھی طرح سے آپ یہ نہیں فیل کرو گے کہ یہ ایک مووی ہے جو مجھے دکھائی دیا رہی ہے یا ایک فیک جو فے سے وہ ہمیں دکھائے گیا ہے کیونکہ لورا کی جو معصومیت ہے وہ بہت ہی زیادہ معصومیت ہے لورا کے چہرے میں اسے وائیڈ گلاسز پہنے ہوتے ہیں ایک سلمسی اس کی باڈی ہے اس کا بولنا بہت ہی زیادہ میٹھا ہے اس کی وائس میں تو کمال کی جو ہے وہ ڈائریکشن ڈائریکٹر نے دیئے اس کے بعد اگر ہم مووی کے کریکٹر کی بات کریں گے تو پھر سے وہی بات آ جائے گی کہ کریکٹر تو مووی میں لورا اس کا بائی فرینڈ ہے مین دو کریکٹر ہیں بقایا جو کریکٹر ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں لیکن دو کریکٹر میں بھی جو مین کریکٹر ہے وہ لورا ہی ہے کیونکہ پوری جو مووی ہے وہ بیسٹ ہی لورا کے اوپر ہے ایک عورت اس کی تکلیف اس کا لونلی لیس اور اس کے بعد اس کے لونلی لیس میں آنے والے اس کے جو حادثات ہیں اس کے بعد ہم مووی کے پرپس کی طرف جلتے ہیں تو دوستو مووی کا جو مین پرپس ہے جہاں تک میرا ایک ویو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک انسان جب کہیں کسی اپارٹمنٹ میں کہیں فلیٹ میں اکیلا رہتا ہے اس کو کرنے کے لیے کچھ نہیں رہتا اس کی جاب بھی جا چکی ہو اس کے پاس کوئی اور ایکٹیوٹی نہ ہو اس کے دوستیار بھی نہ ہو جہاں وہ آ جا سکے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس رکھ سکے تو ای ٹھنک کہ وہ دپریشن میں چلا جاتا ہے اور جب ایک انسان دپریشن میں جاتا ہے تو یقیناً اسے کسی نہ کسی چیز کی ایڈیکشن ہو جاتی ہے یا تو وہ الکوہل یوز کرتا ہے یا تو پھر لورا کی طرح سیکس ایڈیکشن ہو جاتی ہے اس کو تو ان حالات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لورا کی جو کنڈیشن فائنلی ہو گئی اور دیکھیں کہ اس کو جو اس کے دوست تھے جہاں جو اس کا بائی فرینڈ تھا وہ سارے جو بھی اس کے تھے وہ جسٹ اس سے ایک جو ہے لذت لینا چاہ رہے تھے کسی بھی طرح سے اس کو اس کی سپورٹ میں نہیں تھے تو میرے خیال میں تو یہ مووی آپ لوگوں کو لازمان دیکھنی چاہیے یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے اور میں آپ لوگوں کو یہ ریکمینڈ بھی کروں گا اور آئی ویل ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس کی جو ہے وہ تو آپ کو لنک بھی سینڈ کر دوں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو میں ڈسکرپشن میں لیکن اس کی سینڈ کر دوں گا تو دوستو ملتے ہیں کسی اگلی مووی کے ایکسپلینیشن کے لیے تب تک کے لیے بائی بائی